اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کس ویڈیو با ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس نائن کمیسٹری کے گیس پیپر 2025 فید پیرنگ سکیم گیس پیپر اور پیرنگ سکیم پیپر کی پوائنٹ ایفیو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کس چپٹر سے کتنے قویسٹنز آنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو امپورٹنٹ قویسٹنز کا بھی پتا چل جاتا ہے یہ گیس پیپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہم سٹوڈنٹس کو از اپری بورڈ یہی سٹسٹ کرتے ہیں اگر آپ یہ گیس پیپر اچھی طرح پرپیر کر لیں گے تو آپ ایزلی سکسٹی مارکس جو ہیں کمیسٹری کے پیپر میں ایکچیف کر سکیں گے جی سٹوڈینٹس ان گیس پیپر میں کوسٹنز کی ریویزن اس طرح کی گئی ہے کہ اس نے 25% کنسپچل کوسٹنز ہے 75% جو ہے نالیج بیسٹ ہیں اور 25% جو ہے انیلٹیکل پلس اپلیکیشن بیسٹ ہیں تو آل پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹس اور فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹس بھی اسے پرپیشن کر سکتے ہیں اپنے 225 مسٹری کے پیپر کی تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر 1 کے موسٹ ایپورٹنٹ شارٹ کسٹنز ڈسکس کرنا ویڈ پیرنگ سکیم جی سٹوڈنٹس ہمارا سبجیکٹیو پارٹ کا کوسٹر نمبر 2,3,4 کا پورشن جو ہے وہ شارٹ کسٹنز کا آتا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کوسٹر نمبر 2 جو ہے وہ کس چپٹر سے آئے گا پیرنگ سکیم کے مطابق تو کوسٹر نمبر 2 جو ہے وہ پیرنگ سکیم کے مطابق چپٹر نمبر 1,2 اور 3 سے بنے گی اس کی پیرنگ اور چپٹر نمبر 1 سے اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم تین شارٹ آئیں گے تو سٹوڈنٹس نے ہمارا پیسٹر نمبر 1 کے موسٹ امپورٹن شارٹ کسٹنز ہیں جس میں ڈیفنیشنز بھی ہیں ڈیفرینشیئٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگزیمپلز بھی ہیں اور کنسیپچل کسٹنز بھی ہیں تو سٹوڈنٹس آپ نے یہ سارے کسٹنز جو ہے اچھی طرح پیر کرنے ہیں اگر آپ سے کوئی ڈیفنیشن پوچھے تو آپ نے اس کو ویدی اگزیمپلز جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور اگر کوئی ڈیفرینشیئٹ والا کوسٹن آئی تو آپ نے اس کے درمیان جو ہے لائن لگا کے اس کے دونے کی پہلے ڈیفنیشنز لکھیں پھر اس کے بعد اس کی اگزیمپلز یا کوئی فارمولا کے ساتھ اس کو ڈیفرینشیئٹ کیجئے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ سے کوئی لاز وغیرہ پوچھے تو آپ نے اس کو بھی اچھی طرح کاموز میں پریپیئر کرنا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس نیکسٹ ٹیپ نمبر ٹو ہے اس کی پیرنگ سکیم کے مطابق دو شارٹ آئیں گے اور کوئیسٹ نمبر ون جو ہے ہاو منی پروٹونز اور نیوٹرونز پریزنٹ ان فاس فورس ایٹم اس طرح کی کوئیسٹنز بہت سے در امپورٹنٹ ہے اور آئیسٹوپ سے ریلیٹیڈ جتنے بھی کوئیسٹنز ہیں وہ بہت آپ کو سکرینڈ پر نظر آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اپنے سارے کوئیسٹنز جو ہیں اچھی طرح پر پیر کرنے ہیں تو جب نمبر ٹو سے آنے والے جو شارٹ کوئیسٹنز ہیں وہ بھی آپ ایزیلی کور کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ نمبر ٹری ہے اس کی پیرنگ سکیم کے مطابق تین شارٹ آئیں گے اور اس کی پیرنگ بن رہی ہے جب نمبر وان ٹو تھری سے کوئیسٹن نمبر ٹو جو ہے سبجیکٹیو کا وہ اسی پورشن میں سے آئے گا تو سٹوڈنٹ سے آپ کو پاس جو امپورٹنٹ کوئیسٹنز ہزار آ رہے ہیں جیسے مینڈلیو سلا جو ہے اس سے ریلیٹڈ سارے کوئیسٹنز پر ایڈیٹیبل سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کوئیسٹنز ہے جتنے بھی کوئیسٹنز ان کے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں وہ سارے ہی آپ کے سامنے منشن ہے اپنے یہ والے کوئیسٹنز جو اچھی طرح پرپیر کر لیں ہے تو چپٹن نمبر ٹری سے آنے والے جو شارٹ کوئیسٹنز ہیں تھری وہ بھی آپ ایزی لی کور کر لیں گے تو سٹوڈنٹ آپ نے کوئیسٹن کی نمبرنگ دیکھے پریشانی ہونا کہ ففٹی سے بہت ایزی اور سیمپل کوئیسٹنز ہیں ایک کوئیسٹنز کو یہ ماں پھر آکے تین چار دفعہ پوچھا گیا ہوئے ٹھیک ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنے طریقوں سے وہ پوچھ سکتے ہیں تو اپنے ہی سارے چپٹن نمبر ٹری جو ہے سبجیکٹیو کا اس کی پیرنگ بن رہی ہے چپٹن نمبر ٹر فائف اور سکس کے پیسٹن سے اور چپٹن نمبر ٹر جو ہے اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم اس کے دو شارٹ آئیں گے چپٹن نمبر ٹر سے آنلی ٹونٹی قویسٹس جو ہیں وہ سلک کیے گئے ہیں صرف آپ نے یہی پیر کرنے ہیں چپٹن نمبر ٹر سے آنے والے جو شارٹ کوئیسٹنز ہیں وہ بھی آپ ایزی لی کور کر لیں گے اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکس چپٹن نمبر ٹر فائف کے موسٹ امپورٹن شارٹ کوئیسٹن ڈسکس کرنا چپٹن نمبر ٹر سے اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم جو ہے تین شارٹ آئیں گے تو یہ سارے کوئیسٹنز جو ہیں جب آپ اچھی طرح پرپیر کر لیں گے ٹوٹر ٹونٹی ایٹ ہیں تو آپ چپٹن نمبر ٹر فائف سے آنے والے شارٹ کوئیسٹنز بھی آپ ایزی لی کور کر لیں گے اس کے بعد نیکس چپٹن نمبر ٹر سکس ہے اس کی پیرنگ سکیم کے مطابق بھی تین شارٹ آئیں گے تو یہ آپ کو جو شارٹ نظر آ رہے ہیں یہ سارے یہ اپنے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں تو چپٹن نمبر ٹر سکس سے آنے والے شارٹ کوئیسٹنز بھی آپ ایزی لی کور کر لیں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لارچ کوئیسٹن نمبر ٹر جو ہے اس کی پیرنگ سکیم اور ساتھ اس کے امپورٹنٹ جو ہیں شارٹ کوئیسٹنز جیسٹوڈنٹ سے بار پاس چپٹن نمبر ٹر سیون کی موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹنز ہیں اور اس کی پیرنگ بن رہی ہے چپٹن نمبر ٹر سیون اور ٹر ایٹ کی پیرنگ نمبر ٹر جو ہے وہ سبجیکٹیو کا وہ ان پورشن میں سے ہی آئے گا اور اس کی پیرنگ سکیم کے مطابق جو ہیں فور شارٹ آئیں گے جیسٹوڈنٹس اگر آپ نے سبجیکٹیو پارٹ کا پیرنگ نمبر ٹر جو ہے وہ پیر پیر کرنا ہے تو آپ کو کسی ایک چپٹر کے جو شارٹ کوئیسٹنز ہیں وہ اچھی طرح پیر کرنے پڑیں گے کیونکہ فور شارٹ آ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم تو آپ نے ٹوٹل جو ہے فائف اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو چپٹر نمبر سیون کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹنز تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اب ہم چپٹر نمبر ایٹ کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی پیرنگ سکیم کے مطابق بھی اس کے چار شارٹ آئیں گے تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹنز ہیں اگر آپ چپٹر نمبر سیون اور ایٹ کے جو یہ شارٹ کوئیسٹنز کو کسی بھی ایک چپٹر کے بھی اچھی طرح پرپیر کر لیں گے تو آپ جو ہے کوئیسٹن نمبر فور جو ہے وہ ایزیلی اٹیمٹ کر سکیں گے جیسٹوڈنٹس ہم نے سبجیکٹیو پارٹ کے کسیٹن نمبر 2 3 4 کی جو شارٹ کسیٹنز کا پورشن تھا وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اب ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں اس کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں لانگ کسیٹنز وید پیرنگ سکیم جیسٹوڈنٹس ہمارے پاس تین لانگ آتے ہیں کسیٹن نمبر 5 6 اور 7 ہے ہم نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں only 2 اور اس کے اے بی پارٹس ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنگ سکیم کے مطابق کسیٹن نمبر 5 جو ہے کہ ان دو چپٹر سے آتا ہے سبجیکٹیو پارٹ کے کسیٹن نمبر 5 سے ہے وہ چپٹن نمبر 1 اور 4 سے آئے گا according to پیرنگ سکیم تو ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں most important long questions تو سٹوڈنٹس آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں چپٹن نمبر 1 کے most important long questions ہیں اگر آپ یہ والے پرپیر کر لیں گے تو چپٹن نمبر 1 سے آنے والے جو long questions ہیں وہ آپ easily cover کر لیں گے اس کے بعد اس کی پیرنگ مرنی تھی چپٹن نمبر 4 کے ساتھ ہم چپٹن نمبر 4 کے most important long questions ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں یہ چپٹن نمبر 4 کے most important long questions ہیں اپنے ہی سارے ہی اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا long questions کا ہے ایک پوشن جو ہے وہ easily cover ہو جائے تو آپ چپٹن نمبر 1 اور 4 کے جو بیرے بتاہی ہوئے questions جو ہے وہ اچھی طرح پرپیر کریں تو آپ ایک long questions جو ہیں easily cover کر سکتے ہیں اور اپنے 9 marks جو ہیں وہ done کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم next question number 6 ہے اس کے most important long questions ڈسکس کرتے ہیں with pairing scheme question number 6 جو ہے وہ according to pairing scheme chapter number 2 اور 5 کے ساتھ اس کی pairing بن رہی ہے long questions کی تو chapter number 2 کے most important long questions جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نظر آرہے ہیں یہ والے بھی سارے آپ نے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اس کے بعد next chapter number 5 جو ہے اس کی pairing کے ساتھ جو بن رہا ہے پر نظر آرہے ہیں وہ بھی اپنے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں تو آپ question number 6 جو ہے long کا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ easily cover کر لیں گے اس کے بعد ہمارا last question number 7 ہے اس کی pairing بن رہی ہے chapter number 6 اور 7 کے ساتھ chapter number 6 کے most important long questions ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں تو سٹیونٹس آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں chapter number 6 کے most important long questions یہ سارے ہی اپنے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کی pairing کے مطابق جو ہے اس کی chapter number 7 کے ساتھ پہلنگ بن رہی ہے تو chapter number 7 کے most important long questions آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں تو اپنے یہ والے بھی سارے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں تو آپ یہ والے بھی long ایزی لی cover کر لیں گے تو سٹیونٹس آپ نے تینوں long کی جو ہے پہلنگ ڈسکس کی ہے آپ کو جو chapters ایزی لگتے ہیں اس کے مطابق اس کے دو جو ہیں long questions جو ہیں اچھی طرح پرپیر کر لیں اور اپنے 18 مارکس دو long کے وہ بھی done کریں تو سٹیونٹس اگر آپ یہ سارے important long questions شارٹ questions دو ہیں اچھی طرح پرپیر کر لیں گے تو کمیسٹری کے پیپر پر 60 مارکس ایزی لی ایک چیف کر سکیں گے اور اس کے علاوہ میں نے فیزکس کے کیس پیپر وید پیرنگ سکیم اور مہت کے کیس پیپر وید پیرنگ سکیم کی بھی ویڈیو پلوٹ کرتی ہے وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو میری آر ویڈیوز باچ کریں اچھ 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 کمینٹ کریں اور اپنے پیپرز میں اچھ 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 مارکس دو ہیں ایک چیف کریں اگر آپ میری بتا ہوئے گیسٹری پر سے پرپیر کریں گے تو اللہ دلالہ سارے سٹیونٹس کو کامیاب کریں اور آپ مجھے پیپر میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا ہے مزید ایسے ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ